بسم اللہ الرحمن الرحیم ممنین کرام معروف شیعہ خطیب عمران عباس مزاری صاحب نے کلیچی ٹی وی میں جنابِ خطیجت القبرا کے بارے میں کیا بات کی آئیے پہلے بات سنتے ہیں پھر پورے کا پورا مال جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تقسیم کیا ہے اور یہ رسول خدا کا تقسیم کرنا بتا رہا ہے بیبی باوجود اس کے کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا بیبی باوجود اس سے کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا بی بی باوجود اس کے کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا وہ جو ظاہری کلمہ ہوتا ہے یا رسول خدا پر ایمان نہیں ہے یا رسول خدا پر ایمان نہیں ہے یا وہ سارا اس کے باوجود وہ کس مایار کی محتاجرہ ہیں جی ممنین اکرام آپ نے گفتگو سنی بات تو ہم ساری آپ کو نہیں سنا سکتے کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں کچھ تحفظات ہوتے ہیں اس بنا پر لیکن بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نکاح کے بعد جو کہہ رہے تھے بی بی با کا بی بی خدیط قبرا کا مال تھا اس کو خرچ کیا اور بی بی صاحب ایمان ہونے سے پہلے بھی ان کا جو مال تھا وہ صحیح ان کی قبائی تھی یعنی وہ ایک طرف تو ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں اس طرف اور دوسرے طرف کیا کہہ رہے ہیں کہ جب صاحب ایمان نہیں ہوئی تھی بھئی جو معصومین ہوتے ہیں ان کے والدین مشرق نہیں ہوتے یہی تو بات ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جب کہا جاتا ہے جی وہ صاحب ایمان نہیں تھے تو ہم بھئی تو کل ایمان کے بابا ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی پرورش کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے میرا حبیب تو یتیم تھا ہم نے تیری پرورش کی تو ہم تو یہ بیان کرتے ہیں اپنے برادران کو جو کہتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑا تھا تو آپ بھی ادھر کہہ رہے ہیں کہ بی بی صاحب ایمان نہیں ہیں بھئی معصومین علیہ السلام کا نور پاک تاہر سلبوں سے ہوتا ہوا حضور علیہ السلام کے ذریعے سے جناب فاطمت زہرہ سلام علیہہ جو کہ تاہرہ ہیں متاہرہ ہیں صدیقہ ہیں فاطمت زہرہ سلام علیہہ عورتوں کی سرداریں سیدہ نسائل آلمین ہیں ان کی والدہ کے متعلق کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھیں جب کسی پلیٹ فارم پر کسی ٹی وی پر کسی الیکٹرونک میڈیا پر بیٹھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذمہ داری کا مظہرہ کریں اور معاملات میں احتیاط ہمیں بڑھتنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمیہ کتاہییں دور فرائیں